اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گولا کباب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اور ساتھی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انگریڈینٹس آپ کے سکرین پر ہیں ہم نے یہاں آدھا کلو چکنا کیمہ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر چکنا ہاتھ نظر آ رہی ہوگی تمام انگریڈینٹس کو ڈائریک چوپر میں ہی ایڈ کرنا ہے کیمے کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم ایڈ کریں گے ٹیبل سپون پپیتے کا پیسٹ میں نے پپیتہ چلکے کے ساتھ ہی پیسا ہے ہزبزائی کا نمہ کیات کریں گے میں نے یہاں ایک ٹی سپون نمہ کیات کیا ہے ون ٹی سپون چلی پودر ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون گرم مسالہ پودر آٹ کریں گے ون ٹی سپون جنجر پودر آٹ کریں ون ٹی سپون پسا دھنیا ون ٹی سپون بھنا اور کٹا زیرہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ آٹ کریں گے ون ٹی سپون کرشٹ گرین چلیز آٹ کریں گے میں نے یہاں بڑی والی گرین چلیز لی ہے ثری فورت کپ فرائیڈ آنینز آٹ کریں گے اور ثری ٹی سپون فریش کوریندر یعنی حرہ دھنیا آٹ کریں گے ون اہاہف ٹی بل سپون لیمن جوز آٹ کریں گے ون ٹی بل سپون دھئی آٹ کریں گے لیکن دھئی کے اندر پانی بلکو بھی موجود نہیں ہونا چاہیے ون ٹی بل سپون بیسن آٹ کریں ٹو ٹی بل سپون کورن فلار آٹ کریں اب ان دمام انگلیڈینز کو اس طرح تک بلینڈ کریں جب تک کہ اچھی طرح سے ایک دوسرے میں مکس نہ ہو جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیمہ ریڈی ہو چکا ہے کیمہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ جب ہم ہاتھ میں لیں گے تو اس طرح سے ایک ریشہ ہونا چاہیے اب ہمیں اس کو کوئلے کا سموک دینا ہے ہم اس کو ایک پیالے میں نکالیں گے اور الومونیوم فائل اس کے بیچ میں رکھیں گے اگر آپ پاس الومونیوم فائل نہیں ہے تو آپ کوئی بریڈ یا روٹی کا ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں ہم نے کوئلہ آلڈی کرم کیا ہوا تھا اب ہم کوئلے کو اس پہ رکھیں گے اور اس پہ تھوڑا سا آئل ریزل کریں گے جیسے ہی سموک نکلنا شروع ہو جائے آپ اس کو کور کر کے 15 to 20 منٹس کے لئے رکھ دیں اب 15 to 20 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ریموف کر دیں گے اور ہم گولا کباب بنائیں گے اپنے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے تھوڑا سا گریز کر لیں اور پھر اب بنائیں برنا اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ ہاتھ پہ تھوڑا سا سٹیک ہونا شروع ہو جائے گا ہم نہ اسے بہت زیادہ بڑے بنائیں گے نہ بہت زیادہ چھوٹے پیڈیم سائز کے کباب بنائیں گے اگر آپ کے پاس سیخ ہے تو آپ سیخ بھی استعمال کر سکتے ہیں میری سیخ تھوڑی سی باریک تھی تو اس ورح سے میں نے ایک موٹا سٹراؤ لیا ہے اب آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں گے اور پھر آپ آرام سے اس کو نکالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولا کباب کی پروپر شیپ تیار ہو چکی ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل بریزل کریں گے آئل جب میریم ہوت ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ایک ایک کر کے کباب آٹ کریں گے مجھے آئل تھوڑا کم لگا اس لئے میں نے تھوڑا سا آئل اور دالا ہے ہم اس کو زیرو کی آج پر فرائے کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے کہ اس کی تمام سائٹز گولن براؤن ہو جائے فرائے ہونے کے بعد آپ ان کو چٹنے اور صلاح کے ساتھ گرم گرم سرک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور ساتھی دی بیل آکن کو ضرور پریس کریں